دوستو ہم نے ایک چکی حاصل کی ہے ہم نے یہی پہ رکھی ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ شاید سیکیرڈ کی ہے یہ یہ ہے ہاں تو ہمیں فیلال اس کو یہی پھینکت ہے اور ابھی ہم نے آباز کر دیا تو ہمیں اس وقت چھپنا پڑے گا کیونکہ کہیں بھی کسی بھی وقت جو گرینی آ سکتی ہے یا گرین پا آ سکتے ہیں تو ہمیں فیلال چھپ کر ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ وہ ضرور آئیں گے مجھے پتہ ہے کیونکہ جب میں نے چابی حاصل کی تھی تو وہ آئے تھے پچھلی گے میں تو اب ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا ہمیں فیلال سیکریٹر کی پھینکتی ہے وہ ضرور آئے گی کیونکہ ایک دفعہ پھیلے بھی اسی طرح چابی پھینکتی گئی تو وہ ضرور آئے تھے تو فیلال ہمیں چھپ کر دیکھنا ہوگا کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھا آپ کے سامنے آگئی ہے ارے ارے باپر یہ تو کیسے دیکھ رہی ہے آنکھیں پھار پھار کے فیلال اس سے بچنا ہی بھاد رہی ہے تو اب یہ جیسے جیسے جائے گی تو اب وہ چلی گئی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہی ہے لیکن کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے میں نے دروازے کو پھر بند کیا ہے تو وہ پھر آئے گی کیونکہ دروازے کی آواتوں سے آئی ہوگی تو اس لئے ہمیں چھپ کر ہی رہنا پڑے گا یہ ہمیں باہر نہیں ابھی نکلنے دے گی تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اس لئے ہمیں چھپ کر ہی رہنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے دروازے کی آوات اگر اس نے سنی ہوگی تو وہ ضرور آئے گی تو اس لئے دیان رکھنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم چل ارے یار ارے یار گرانٹ پا نے مجھے مار دیا تو ہم پارٹ فور میں چلتے ہیں ڈے فور میں اب ہم آئے ہیں تو ڈے تھری میں تو گرانٹ پا نے ہمیں وہاں ڈالا یار یہ کیا ہو گیا تھا مجھ سے گلتی ہو گئی تھی میں اوپر چلا گیا جیسا ہی وہ آیا تھا میں پتہ ہی نہیں تھا چلا اب یہ خون میرا دکھائی دے رہا یار کل کوئی بات نہیں ہم ڈے فور میں ٹریک کرتے ہیں اب ہمارے پاس ڈے فائی بچہ ہے تو ہم سلتے ہیں خلال تک کوئی نیدر نہیں آ رہا جہاں تک ارے یار ڈے فور میں گرینی نے مار ڈالا ڈے تھری میں گرانٹ پا نے اب ہمارے پاس آخری دن بچہ ہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں جتنی دیر تک ہم کچھ حاصل نہیں کریں گے ہم اسی طرح ٹرائی کرتے رہیں گے اور اسی طرح مرتے رہیں گے اور اسی طرح کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے رہیں گے جیسے کہ ہم نے چابی حاصل کیا تو بہت ہی مشکل تھا یہ گرانٹ پا کے گلے میں تھی تو وہ دھکاری مار کر سو رہتے تو ہم نے چابی حاصل کی اور اب ہم فیلال تو کوئی نظر نہیں آ رہا تو اب ہم چلتے ہیں اوہ ارے باپرے لگتا ہے ہمیں گرینی نہیں دیکھا وہ یہی درور دیکھ کر چلے گئے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی بچ کر اوپر تو جانا ہی ہوگا یہ کیا چیز ہے ارے یار یہ بھی کوئی چیز تھی جس میں ہم اس وقت چھپ گئے ہیں لیکن اگر وہ کوئی بھی آج آتا ہے تو ہم جو ہے نا اس سے بچ سکتے ہیں گرینی اور گرینڈ پا سے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے آئی نیڈا رینچ یہ رینچ کی ضرورت ہے تھوڑی چھوڑ چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں تو ہم ساتھ ساتھ پتا کرتے ہیں چیزوں کا بھی فلال ہمیں اوپر جانا ہوگا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے فلال لیکن ہمیں پھیلی بہت سمجھ سوچ سمجھ داری کے ساتھ جانا پڑے گا ہمیں چھپنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ گرینی ہے وہاں پہ تو دوستو ہم اگلے دن کوشش کریں لیکن اب جہاں تک کوشش ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم جتنا ٹرائی ہو سکے کریں تو اس وقت آپ کے سامنے گرینی جا رہی ہے تو ہمیں ٹرائی کرنا ہوگا کہ گرینی کی طریقے سے چلی جائے اور اس وقت آپ کے سامنے گرینی گئی ہے تب ہمیں ٹرائی کرنا پڑے گا اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس وقت ہمارے چھپنا یہاں پر بہادری ہے تو ڈے فائیو میں ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے گرین پا رہے ہوں لیکن گرین پا تو نہیں اس وقت گرینی ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس وقت پنجرے میں کچھ ڈال رہی ہے کسی کو اب ہمیں نیچے کی طرف جانا پڑے گا کہیں وہ ہمیں دیکھنا لے تو اس وقت گرینی میں حساب سے جا رہی ہے تو ہمیں گرینی کا بھی دیان رکھنا ہوگا تاکہ گرینی ہمیں دیکھے نا اور گرینی چلی گئی ہے اور گرینی آپ کے سامنے جا رہی ہے لیکن ہمیں ٹرائی کرنا ہوگا کہ گرینی کے ہمیں کی طریقے سے جائے تو ہم آگے کچھ کرنے کی کوشش کریں لیکن جیسا ہی ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گرینی جاتی ہے تو گرینہ آجاتا ہے یعنی کہ گرین پا اوہ نو اوہ رہی یار بھاگنے کا بہتا دے دیتے تو دیکھتے ہیں نیکس وڈیو میں دوستو آپ سے ملتی ہیں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی